اور یہ حالات اس وقت یوکرین میں ہو گئے ہیں کہ یوکرین کی جنتہ سمجھ نہیں پا رہی ہے کہ آکر اب کہاں شرن نہیں جائے اب کہاں پر خود کو سرکشت محسوس کرایا جائے توکہ ہر جگہ یہ بمباری ہو رہی ہے اور آپ پس سوچئے جب گھر میں بیٹھ کے ٹی وی کی آواز اٹھا کے ان بم مسائلز کی بلاسٹ کی آواز سن کے اگر آپ خوف کار رہے ہیں تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اس وقت ہوں گے یوکرین میں جو اس وقت اس جگہ پر ہوں گے جہاں پر یہ بمب گر رہے ہیں جہاں پر یہ مسائلز راکٹ گر رہے ہیں جہاں پر تباہی ہے اور جس وقت اس پل پر یہ دھماکا ہوا اس پل پر ایک شخص موجود تھا جس نے بات کی اپنی جانمہ چاہیے اور ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دیں روسی شہر بیلگوروڈ کے گورنر کا بیان آیا ہے یوکرین کے حملے میں ایک محلہ کی موت ہو گئی ہے یہ گورنر کی طرف سے کہا گیا ہے تو کیا دیکھئے بم برتائے جا رہے ہیں روس کا کوئی بھی شہر چاہے وہ کیو ہو لویو ہو ہر جگہ بم گرائے جا رہے ہیں مسائلیں گرائے جا رہی ہیں اور اب بیلگوروڈ کے گورنر کا بیان آیا ہے کہ روس کی بمباری میں ایک محلہ نے اپنی جان گوا دی اس محلہ کو پتا بھی نہیں تھا کہ جس جگہ وہ موجود ہے وہاں پر اچانک سے ایک مسائل گرے گی اور پل بھر میں اس کی جان چلی جائے گی یوکرین کے الگ الگ شہروں میں اسی طرح سے بمبارش ہو رہی ہے اسی طرح سے مسائلیں داگی جا رہی ہیں آپ خود سوچئے اس بات کو زیلنسکی کہتے ہیں کہ پچھتر مسائلیں پچھتر پچھتر مسائلیں روس نے یوکرین پر تھا گی جس میں سے پیتالیس مسائلیں یوکرین کے ائر ڈیفنس سسٹم نے دھراشاہی کر دی یعنی ہوا میں ان کو نیست و نابوت کر دیا اور اگر وہ پیتالیس مسائلیں اور گر جاتی یوکرین پر تو یوکرین کا حال کیا ہوتا جب کچھ مسائلوں میں یوکرین کی یہ ستیحی حال ہو گیا ہے تو آنے والے وقت میں یوکرین کا کیا حال ہوتا اور یہ تصویریں سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں ٹائنس ٹاؤن اپ بھارت پر جب روس یوکرین یدر شروع ہوا تھا اس وقت بھی ہر ایک تصویر سب سے پہلے ٹائنس ٹاؤن اپ بھارت نے دکھائی تھی اور آپ ایک بڑی خبر اور آپ کو بتا رہے ہیں روسی حملے کے بعد اب یوکرین سرکار ایکشن میں آگئی ہے یوکرین سرکار ہلچل بڑھ گئی ہے ایکشن میں اب نظر آ رہی ہے تابر تھوڑا پیس لے لیے جا رہے ہیں کیونکہ اس بمباری سے بچنا ہے کناڑا کے ودیش منتری سے کولیبہ نے بات کی ہے اور روسی حملے کے بعد اب یوکرین سرکار جو ان کے دوست تھے جو ان کو سپورٹ کر رہے تھے جو گولا بارود راشن میڈیکل سبیدائیں پہنچا رہے تھے اب پوڈ گھٹ گھٹایا جا رہا ہے گھنٹی بجائی جا رہی ہے بات کی جا رہی ہے کہ روس کے اتنے تیر حملے ہو گئے اب کیا کیا جائے حالانکہ نیٹو دیش امریکہ اب کیا کریں گے کتنی مدد دیں گے یہ دیکھنا پڑے گا سینٹرل کیپ کی بات کی جائے نپرو کی بات کی جائے کیپ رس کی بات کی جائے لبیب کی بات کی جائے یہ ہر تصویر یوکرین کی ہے جہاں پر لوگ پریشان ہیں اور دیکھئے بمباری ہو رہی ہے لوگ شیلٹر میں چھپے ہوئے ہیں اپنے آپ کو بچا رہے ہیں لیکن دیش بھکتی کی بھابنا ان کی اندر کیسی ہے وہ ایک تصویر آپ کو دکھاتے ہیں کہ بم شیلٹر میں سبوے میں موجود شرر لینے والے لوگ راشتری اکیت وہاں پر گا رہے ہیں سنیے ایک بات موسیقا موسیقا موسیقی 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 آپ کو نظر آئیں گے یہ دیکھئے سڑک پر جلتی کار اور گاڑی میں سے اٹھ تک کالا دھوانا لوگوں کے دل میں دہشت پیدا کرنے کے لیے کافی ہے ایک لڑکی ویڈیو بناتی ہے اسے نہیں پتا کہ وہ جو ویڈیو بنا رہی ہے سامنے سے اچانک مسائل گرے گی اور وہ ویڈیو میں قید ہو جائے گا جب مسائل گرتی ہے تو اتنی تیز آواز ہوتی ہے کہ لڑکی کی حالت خراب ہو جاتی ہے یہ لڑکی بال بال بچی اس مسائل اٹیک میں امارتیں دھوست ہو رہی ہیں بڑی بڑی امارتیں جن میں کبھی کارفوریٹ دفتر ہوا کرتے تھے جہاں پر کچھ گتیو دیا ہوا کرتی تھی آج وہ بنظر ہو گئی آج صرف ملبے کا ڈھیر ہے لوگ جان بچانے کے لیے دور در بھاگ رہے ہیں اور جو جوان جو جوان روس کے سینکوں سے لڑ رہے ہیں وہ جوان اب میڈیکل سبیدہ اپلبد کر آ رہے ہیں یوکرین کی جنتہ کو دو مورچوں پر لڑائیں ہر جگہ اپنا سوفیز دی دینے کی کوشش یہ جوانوں کی طرف سے اس وقت کیا جا رہا ہے اور آج ایک کے بعد ایک بڑی خبر آ رہی ہے اور ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دیں کیپ کے میٹرو اسٹیشن میں سیکھڑوں لوگ اس وقت چھپے ہوئے ہیں بم شلٹر کے طور پر اس میٹرو اسٹیشن کا استعمال ہو رہا ہے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہا ہے اور یہ بڑی خبر اہمیت کیوں رکھتی ہے یہ بھی جان لیجئے کیونکہ شاید یہ ایک کا کوئی جگہ ایسی بچی ہو جہاں پر بم نہیں گر رہے ہو جہاں پر مسائل نہیں داگی جا رہی ہو جہاں پر راکٹ نہیں چھوڑے جا رہے ہو اور اسی لیے یہ کیو کا میٹرو اسٹیشن ہے یہاں پر سیکھڑوں لوگ جو یہاں موجود ہیں یہ میٹرو پکڑتے نہیں آئے اپنی جان بچانے کے لیے پہنچے موسیقی